نمسکار پیارے بچوں ابھی بھی حالی منتیہ برتی کے آنسر کی جاری ہوئی ہے اس میں بہت سارے بچوں اندارہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو آنسر کی آئی ہے اس میں تین کوششنوں پر اسٹار لگا ہوئے اس کا کیا مطلب ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیپر ہوا تھا اس کے جو ہندی سیکسن کے کوششن ہیں انہی کے تین کوششنوں پر اسٹار لگا ہوئے اس ویڈیو ہم جانیں گے ان اسٹار کا کیا مطلب ہے اور وہ تین کوششنوں پر اسٹار لگا ہوئے اور کیا یہ لگانا صحیح تھا تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کس سیٹ میں کس کس کوششن پر اسٹار لگا ہوئے اگر ہم سیٹ ایک ہی بات کریں تو اس میں تیسرے چوتھے اور آپ کے چھٹ میں کوششن پر اسٹار لگا ہوئے اسی طرح آپ جو پیڈی ایف ہے اس کے لیے آپ یہ پیڈی ایف دیکھنے کے لیے آپ ریم اکیڈمی کے ٹیلی گرام چینل کو جان کر سکتے ہیں آپ ٹیلی گرام ڈانلوڈ کر لینا اس پر ایڈر 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 ایڈمی لکھیں گے تو آپ کو یہ ساری سریج پیپر سب کچھ مل جائے گا تو پیارے بچوں جو سیٹ بی ہے اس میں ہم دیکھنے کی کوششن کریں گے تو کوششن نمبر جو اکتیس ہے اور آپ کا ایسے ہی تینتیس ہے اور پیچھے کی طرف تیسما کوششن ہوگا جو سیٹ بی میں سٹار مارک ہے یہ دیکھئے یہ تیسما کوششن ہے جو سٹار مارک ہے سیٹ بی میں اسی طریقے سے ہم سیٹ سی کی طرف آنگے بڑھیں تو آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ سیٹما کوششن ہے اور ساتھ میں نیچے دو کوششن اور آنگے اور وہ ہیں آپ کے 58 اور 59 جن پر سٹار مارک ہے اب آتے ہیں سیٹ بی پر اسی سیٹ بی کا میں پیپر دکھا کے آپ کو دسکس کرتا ہوں کی کیا دکھتے ہیں تو سیٹ بی میں جو آپ آئیں گے تو کوششن نمبر دیکھئے 86, 87 اور 89 کوششنوں پر سٹار مارک ہے اس سٹار کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کوئی option نہیں ہے اور یہ سارے بچوں کے صحیح مانے جائیں گے چاہے انہوں نے صحیح کیے ہو یا غلط کیے ہو اب اس کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ جو 3 کوششن ہوں وہ سبھی کے بڑھ گئے جن بچوں کے یہ 3 کوششن ہر ایک سیٹ میں سپوز سیٹ دی لے لیں تو 86, 87 اور 89 جن کے صحیح ہوں گے تو ان کا کوئی بھی نمبر نہیں بڑھا ہوگا لیکن ان 3وں کے پیارے غلط ہوں گے تو پھر اس کے 3 نمک بڑھ جائیں گے اگر مالی جی 2 کوششن صحیح تھے اور ایک کوششن اس کا غلط ہوا تو اس کا ایک نمبر بڑھے گا اور مالی جی ایک ہی کوششن ان 3وں پرسنوں میں سے صحیح تھا اس بچے کا اور اب 2 غلط تھے تو اب جا کے اس کے 2 انک اور بڑھ جائیں گے تو پیارے بچوں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو پیپر میں یہ 3 کوششن ہیں کون سے اور ان میں کیا بیباد ہے تو یہ انہتیا بھرتی کا پیپر ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں انہتیا بھرتی کا پیپر اس جو بھرتی کا پیپر ہے کوششن نمبر 86 پہ چلتے ہیں آپ اگر دیکھ پا رہا ہوں تو یہ ہے کوششن نمبر 86 اس کوششن نمبر 86 میں آپ دیکھئے لکھا ہوا ہے سرسوٹی پترکہ کے سمپادک کیا ہے یہ جس کا بچے کا بھی پیپر ہے اس نے بلکو صحیح آنسر لگایا تھا وہاں بھی پرساد دیوری اس میں کوئی زیادہ ڈاؤٹ بھی نہیں تھا ایسی کوششن نمبر 87 تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہوگا لیکن آپ گوگل پر سرچ کریں گے یا کوئی سی بک میں ڈھونڈنے کوشش کریں گے تو سرسوٹی پترکہ کے سمپادک مہابی پرساد دوبیدی آپ کو ادھیکتر جگہ ملیں کچھ جگہ پہ ہزاری پرساد دوبیدی کچھ لوگ اور کو بھی مانتے ہیں ایسی چتمبرہ کا گھانپیٹ جو پروسکار ہے وہ سنتاندن پند کو دیا گیا ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے نہیں تو ان دونوں کوششنوں کو آیوگ نے گلت ٹھہراتے ہوئے یا صحیح ٹھہراتے ہو دونوں گلت اور صحیح دونوں نہ مان کر بیوادت پرسن نہ مان کر ان دونوں کوششنوں کے آنسر میں کیا لگا دیا ہے سٹار سٹار کا مطلب ہے اب سب بچوں کو مارکس ملیں گے کسی کے مارکس چاہے گلت ہو چاہے صحیح کٹیں گے نہیں اسی طریقے سے ایک 89 کوششن ہے اس کا اگر آپ لوشن کی بک میں دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ جو 89 کوششن ہے مہابی پرساد دوویدی جی کو آدیکال کی سنگیادی تو بیج وفن کال اس کا آنسر ہے اس بچے نے یہاں گلت لگا ہوا سپوچ کر یہ اگر بچہ جس کی بھی یہ پیپر ہے تو آپ پائیں گے اس نے 86 اور 87 کوششنوں کے آنسر صحیح لگائے تھے اور 89 کوششن کا آنسر اس نے بیج وفن کال تو یہ کیا ہو چکا ہے گلت اگر ہم اس بچے کے دیکھیں تو اس کا ایک نمبر اور بڑھ جائے گا کیونکہ اس نے دو جو پہلے سے آنسر صحیح لگائے تھے ان پر بھی اب ایک نمبر ملے گا جو کہ اس کے پہلے سے صحیح تھے تو اس کے نہیں بڑھیں گے لیکن جو ایک نمبر اور گلت ہوا ہے اس کا 89 نمبر کا کوششن اس پر بھی اب اسے ایک نمبر ملے گا تو تھوڑا سا ایک کوششن ہے مہابی پتہ دویدی نے آدھیکال کی سنگیا کسے دی تھی ایسی ایک کوششن ہے آپ کا چہ دمبر آپا گیان پیٹ پروشکا جس کا انسر سمیتہ نمبر پنتہ سرسدی پتہ کا سمتہ مہابی پتہ دویدی اب بچوں جو آیوگ نے جن پوششنوں پر کوئی بات ہی نہیں کری ان کوششنوں کو اور میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ کوششن کوششن نمبر 39 اور کوششن نمبر 41 تو یہ یوپی پی سی ایس میں بھی کوششن آ چکا اور اس کا بیوادت ہے پرسنے کی اس کا کیا صحیح مانا جائے ایسی ایک کوششن یہ تھا جو بڑا اناسپیکٹر کوششن تھا کہ کانچی پرم میں کیلاس نات مندر کس کی بھیتری دیوان انگوں سے موچیا بنائے گی اس میں بہت سارے جب گوگل پر آنسر کیے یا بکیں دیکھے تو مہن برون بھی تھے کچھ جگہ نرسنگ برون بن تھا یا تو تھا اس طریقے سے آنسر تھے اب آیوگ نے جو بھی جو بھی پہلے آنسر تھے انہی کو ہی صحیح مانا ہے اب کیا آنسر تھے آپ آنسر کی میں دیکھ سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اور آنگے آپ یہ پیپر دیکھتے رہیے تاکہ جو نئے وچے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ جان بوچ کے ڈال رہا ہوں تاکہ انہیں بھی ایک آئیڈیا ملے کہ بھائی پیپر آیا کیسا تھا یا آنگے جب بھی سپرٹیٹ آیا گا کہ لگوہ اسی طریقے پیپر آیا گا میں اگر سوٹ میں سمجھے دیکھیں میں نے کل ہی گینے کے ادھگم سوپان کا صحیح کرم کو لے کر ایک ویڈیو بنایا ہوا تھا بلکل ایک جیٹ اس طریقے سے نہیں لکھا ہوا تھا نیام ادھگم سمجھتا سما تھوڑا بہت گھوما کے آتے ہوں اپسن تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آر ایم گینے کے ادھگم سوپان کی ویڈیو اور آپ کو بلکل ہنڈیٹ پرسن صحیح سا آنسر مل جایا تو اسی طریقے سے پیارے بچوں دھیمے دیمے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کب کلیر ہویا گا نئے بچوں کو لیے بھی اور پرانے بچوں کے لیے میں دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں آپ سب لوگ جو نئے بچیں انتیا بھرتی کا یہ پیپر دیکھیں میں آپ کو موٹا موٹا بتا دوں تو اس میں تیس کوسٹن کرنٹ افیر کے آئے تھے صرف سائنس کے دس کسٹن تھے اور دس ہی کسٹن ایس 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 تی کے تھے تو یہی سب باتیں ہیں اب آئی ہوپ کہ آپ کو سارا ڈاؤٹ کلیر ہوگا اگر میں اپنی بات کہوں تو دیکھئے جن کسٹنوں پر باستہ میں بیواد تھا ان پر آئیوگ نے کوئی چھیڑہ کھانی نہیں کری ہے حالانکہ ہندی کے کسٹنوں میں بھی لوگوں میں متویت تھا تو انہوں نے نہ کوئی آنسر صحیح یا غلط کر کے سیدھا سیدھا سب کو ایٹی جیسے سیڈ ڈی کے کسٹن نمبر ایٹی سکس ایٹی سیبن اور ایٹی نائن پر اسٹام آ کر دیا ہے اس کا مطلب سب ہی کے سب ہی کو ان کسٹنوں کا نمبر ملے گا چاہے ان کے آنسر صحیح تھے وہ تو پہلے سے بھی مل رہا ہوتا تو تو ان کے نمبر نہیں بڑھیں گے لیکن اگر ان کسٹنوں کے آنسر غلط تھے تو جو جو بھی آنسر غلط تھے تو ان کے بھی کو نمبر ملیں گے دھنواد یہ ہے رحم اکیڈمی کا یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں رحم اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر انکتہ بھرتی کے آنسر کی کا انیلیسس